بلتستان جو کتب شمالی اور کتب جنوبی کے بعد سب سے بڑے گلیشیس کا خطہ ہے یہاں کی مقامی آبادی گلیشیس کے بارے میں نہایت اہم وسیع اور زخیم معلومات رکھتے ہیں ان کے علمی سرمایے کو محفوظ بنانا اور دنیا تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے بلتستان ینورسٹی اپنے قیام سے مقامی علوم کی ترویج اور تخلیق علم کے لیے کوشہ ہیں گلیشر سوگانے یعنی گلیشر گرافٹنگ کی روایت بلتستان میں قدیم زمانوں سے چلی آ رہی ہے یہ روایت تسلسل کے ساتھ زمانی معلومات پر مشتمل ہے تاہم اس روایت اور مقامی ٹیکنالوجی پر متعلقہ اور تحقیق کی شدید کمی رہی ہے چونکہ اس طریقہ کار کے ساتھ وابستہ کئی کہانیاں اور کسی حد تک دیو مالائی شرائط موجود ہیں اس لیے کچھ لوگ اسے محس افثانوی روایت سمجھتے ہیں تاہم بلتستان میں یہ ایک مسلمہ تاریخی روایت اور ٹیکنالوجی ہے اور مقامی روایت کے مطابق روندوس تک سکردو چندہ کندس اور شگر میں موجود گلیشرز انسانی پرورش کردہ گلیشرز ہیں عالمی سطح پر پانی کی قلت اور مقامی طور پر ایسے علوم کی موجودگی کا ادراک کرتے ہوئے نہایت اہم اور نادر مقامی روایت اور ٹیکنالوجی کے طریقہ کار کو آنے والی نسلوں تک محفوظ کرنے اور ممکنہ طور پر دنیا کے دگر خطوں میں گلیشرز اگانے کے لیے بنیادی معلومات روایت اور نہایت اہم طریقوں کو محفوظ کرنے کے لیے بلتستان ینورسٹی نے ایک پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے اس مطالعاتی پروجیکٹ کے لیے ماضی قریب میں پچیس سال قبل زلہ گانچے کے گاؤں مچلوں میں اپنی مدد آپ کے تحت خالصتاً کمیونٹی کاوشوں سے اگائی ہوئی گلیشرز کا انتخاب کیا گاؤں مچلوں زلہ گانچے میں پانی کی قلت سے سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں رہا ہے کیونکہ وہاں نالے میں کوئی قدرتی گلیشر موجود نہیں جو پانی کی پائیدار فراہمی کا سبب بن سکے مطالعاتی ٹیم نے ڈاکٹر زاکر حسین زاکر کی سربراہی میں جولائی کے آخری ہفتے میں سطح سمندر سے چار ہزار آٹھ سو دس میٹر بلندی پر اس سائٹ کا دورہ کیا اور معلومات اکھٹی کی ملتستان میں پندر آگست کے بعد پہاڑوں پر بروف پگلنے کا عمل ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جولائی کے آخری ہفتے میں بروف برقرار رہے تو یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ موسم سرما میں بروف کے ایسے زخائر مزید بڑھ سکتے ہیں جی ہم اوپر گلیشر کی جانے بڑھ رہے تھے ہمیں یہاں سے بھی پانی کے آواز آ رہی تھی تو ہم ادھر آ گئے ہیں دیکھتے ہیں اگرچہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس پہا پتھر کی نیچے سے آواز بڑی واضح سنائی دے رہی ہے سنتے ہیں اس آواز کو اس کا مطلب ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا بیلے سے بھی آ رہی ہے اور یہ دوسری سائٹ ہیں یہاں سے بھی پانی دیکھتے ہیں اب اس پانی کی مقدار کا ہمیں اندازہ رہی ہے کہ کتنی پانی وہ بہہ رہے ہیں تو ہم آواز کافی واضح سنائی دے رہی ہے تاہم اس طرح بروف کے زخائر صرف اس صورت میں باقی رہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی سازگار ماحول پیدا ہو چکا ہو کسی بھی جگہ گلیشیس کی موجودگی اس طرح کا سازگار ماحول پیدا کر سکتا ہے جہاں بروف کے تودے سال بر پھر رفتہ رفتہ سالہ سال موجود رہ سکتے ہوں جو نتیجہ تن اس گلیشیر کی آئیس ماس میں اضافے کا باعث بنتا ہے جس سے محدود مگر پانی کے مسلسل بہاؤ کا عمل جاری رہتا ہے صرف بروف موجود ہو تو گربیوں میں خوب پانی کا بہاؤ ہوگا پھر خضا میں بلکل ختم ہو جائے گا کیوں سال بر بہتے چشموں کے وجود کے لیے پہاڑوں کے بالائی حصوں میں گلیشیس کی موجودگی ضروری ہوتی ہے یہ چشمیں اپنے نالوں کی بلندیوں پر گلیشیس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں 25 سال پرانی عوام کی اوگائی ہوئی اس گلیشیر کے اردگرد کے ماحول کا مطالعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت یہاں کے گلیشیر نے جڑیں پکڑ لی ہیں یعنی پرگمہ فراس تشکیل پا چکا ہے جس کی وجہ سے آس پاس برف کے چھوٹے بڑے زخیرے موسمیں گرمہ میں بھی محفوظ دکھائی دیتے ہیں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پانی اور ماحولیات کے حوالے سے عالمی ترقی کی اہداب کے حصول میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے گلیشیر کو اگانے اور پرورش کرنے کے حوالے سے پروجیکٹ ٹیم نے چار ایسے افراد سے تفصیلی انٹریو کیا جو گلیشیر اگانے کے اس پورے مرحلے میں قلیدی کردار ادا کر رہے تھے ان افراد کے مطابق مذکورہ گلیشیر کے لیے رندوس تک نالا، سکردو چندہ اور شگر سے بیق وقت تین جیپوں میں گلیشیر کے تودے لائے گئے تھے سو کے قریب مقامی افراد جو تیار موجود تھے برف کے ان تودوں کو فوراً اٹھایا اور چار ہزار آنٹھ سو میٹر کی بلندی تک لے گئے اس وقت ہم اس بیس کیمپ پہ موجود تھے جہاں پر مچلو کی کمیونٹی نے پڑاو ڈالا تھا اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اصل جو گلیشیر سائٹ جہاں پلانٹیشن کے لیے سیلیکٹ ہوا تھا اس سے تھوڑا نیچے ہے اور یہ تھوڑا محفوظ اور وہ جگہ تھی یہ ہمارے سامنے کیمپ ہے اس کیمپ میں لوگ رہے تھے ہمیں پوچھتے ہیں جنب صدر رستم صاحب سے کہ یہ کسٹ کیمپ پہ موجود ہے اور جد جا موجود ہے اور دیکھے دوگ سے چلیس بس شکریہ رہے سامنے کی مانیت سنیس سرانت پہ جو چھو مت پہ درودارے پہ بھارا جہاں مینگو پڑک دوگ کیمپ پڑک دوگیو تلو نیچے لگے نیچے زرانت پڑک دوگیو ہم نیچے زرانت پڑک دوگیو میب پڑک دوگیو س olvrat زن سے 1 نس bulbs. آس لان اس متر Naguber و Sergez يمتا ہے آپ نے متر فقط، 7 رو Explorer فقط 10 بار زن محساس فقط اس طرح 30 یعنی و یا اطمقت صور پر 6 بار ا wells quatre کون شس فقط اس طرح مجاند شکنے سے بارانوں یا افتادور spouse اسی سال جو ہے وہ خدای کیا اور اس کو محفوظ کر کے چلے گئے اور اگلے سال جا کے برف لاکر اس میں ڈال کے پلانٹ چاہے اپنے حمد آپ مجھے میں چھاندہ بھی سکتے ہیں جو سکتے ہیں اپنے مدرہ بھی سکتے ہیں یہ سب کچھ کمیونٹی نے اپنے مدرہ آپ کی طاقت کیا اس پہ کوئی کہیں کہیں سے کسپانسر نہیں تھا صرف خانے پینے کی اخراجات چندہ کر کے جمع کیا ایسا وقت ہم الیویشن پہ ہیں چار ہزار آٹھ سو چھ میٹر کی بلندی پر موجود ہے اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کے پاس ایک کمرہ سا یہ دراصل وہ جو پلانٹٹ ہے وہ یہاں پر ہے یہ تقریباً دس چودہ کا کوئی کمرہ ہے اس کمرے میں بنیادی طور پر وہ گلیشر مختلف جگہوں سے لاکے دانا گیا تھا اور ابھی اس کے کور بھی کیا گیا تھا سو دس اس دا روٹ اور یہ اس کے آب شوٹس ہیں اس میں جڑیں پکڑ لی ہیں بلتستان یونیورسٹی نے اس مقامی تکنالوجی سے متعلق تاریخ کہانیوں اور روایتوں اور تاریخہ کار کو محفوظ کر لیا ہے جو بلتستان یونیورسٹی کے علمی اساسے کا حصہ بن چکے ہیں اس متعلق کی بنیاد پر یونیورسٹی آپ بلتستان کی پروجیکٹ ٹیم عالمی ریسرچ اور ڈیولیپمنٹ سے متعلق اداروں کو یہ تجویز دیتی ہے کی اولاً اس طرح کے نوخیز گلیشیرس کو بڑھنے اور پلنے پھولنے کے لیے اقدامات کریں اور ثانیاً اس اہم ٹیکنالوجی کو دنیا میں مطارف کرا کر دگر مناسب مقامات پر بھی گلیشیرس گرافٹنگ کی حوصلہ افضائی کریں موسیقی 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 موسیقی